السلام علیکم آپ کو ایس کے ٹی وی میں خوش آمدین خیبر پختونخواہ کے زلائی بٹگرام کے تحصیل علیہ کی یوسی بٹنگی پاشتوں میں چیئر لفٹ میں پسے تمام آٹھ افراد کو باحفاظت ریس کیو کر لیا گیا خیبر پختونخواہ کے زلائی بٹگرام کی تحصیل علیہ کی یوسی بٹنگی پاشتوں میں چیئر لفٹ کی ذرسی ٹوٹنے سے لفٹ دو پہاروں کے بیچ صبح سات بجے سے پسی ہوئی تھی جس میں سکول جانے والے چھیں بچے اور دو اثارزہ پس گئے تھے ان افراد کو بچانے کے لیے دن کی روشنی میں ایس ایس جی کی سلنگ ٹیم پاکستان آرمی ایشن کے ہلیکاپٹر ریس کی اپریشن کا آغاز کیا اپریشن کے لیے ابتدائی کوشن نکام رہی دو مرتبہ کی نکامی کے بعد بلاخر اندیرہ ہونے سے کچھ دیر کبر ریس کیو ٹیمی کو کمیابی ملی ریس کیو ٹیم نے ہوا میں مولک چیئر لیفٹ سے ہلیکاپٹر کی مدد سے دو بچوں کی ریس کیو کیا تاہم اندیرہ ہو جانے کے بعد ہلیکاپٹر سے ریس کیو اپریشن روک دیا گیا علاوہ ازیں علاقے میں تیز ہوا کی وجہ سے بھی ہلیکاپٹر سے اپریشن میں کافی مشکلات پیش آئیں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کم روشنی نے بھی مشکلات بڑھائی جی او سی ایس 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 جی ریس کیو اپریشن کی نگرانی کے لیے جائے حادثہ پر پہنچے اور آرمی ریس کیو اپریشن کی بڑھائی راست نگرانی کی اندیرہ ہونے کے بعد دیگر طریقوں سے چیئر لیفٹ میں پنسے بچوں کو ریس کیو کرنے کا عمل شروع کیا گیا جس میں مزید تین بچوں کو ریس کیو کیا گیا تاہم ابا یسی پیار کا کہنا ہے کہ اپریشن مکمل کر لیا گیا اور تمام افراد کو چیئر لیفٹ سے با افادت ریس کیو کر لیا گیا ہے ریس کیو اپریشن میں انتہائی احتیاط بڑھتی گئی رات کی تحریکی میں اپریشن جاری رکھنے کے لیے مختلف اپشنز پر بھی غور کیا گیا